لیکن جو پتے کے لئے خاص کیا جائے اس کے لئے فاسٹنگ اچھا ہے فاسٹنگ میں اس کی کنڈیشن جو ہے نارمل ہوتی ہے کانٹریکٹ نہیں ہوتا کھانے کے بعد جو ہے وہ گول بلیٹر کانٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ اچھا پک نہیں ہوتا اس لئے فاسٹنگ پہ الٹرساون کروایا جائے تو ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ سٹون ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ڈاکٹر ابھی آپ نے بات کی کہ گول سٹون کے علاوہ بھی مزید بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں پتے سے ریلیٹیڈ جیسے کی ٹیومر کے بات کی تو مزید کتنی طرح کی اور کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس میں ایک تو جیسے سٹون میں نے بتایا اگر سٹون ایک تو جو پتے میں ہے تو وہ الگ چیز ہے اگر پتے سے پتے کی نالی جس کو ہم سی بیڈی بولتے ہیں کامن وائل ڈاکٹ اس میں آ جائے تو وہ ایک خطرناک چیز ہے اس میں جانڈیس بھی ہو سکتا ہے پین ہو سکتا ہے فیور ہو سکتا ہے اور وہ سٹون اگر اور بھی نیچے چلا جائے پینکریاز کی ڈاکٹ میں تو پینکریٹ آئیٹس جس کو لب لبے کا ورم بولتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس طرح کئی بیماریاں امپائما ہو سکتا ہے اگر پس بھر جائے اس سٹون اس کے گول بلیڈر میں پس بھر جائے تو اس کو امپائما بولتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ٹیومر اس میں کولنجو کارسینما جس کو بولا جاتا ہے ٹیومر وہ ہو سکتے ہیں لیکن ان کی پھر منیجمنٹ اور الگ سے ہو جاتی ہے منیجمنٹ سیجری وہ بالکل انٹائلی ڈیفرنٹ ہے سٹون کے لیے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ڈاکٹر اب بھی آپ نے بات کی ٹیومر کی اور سٹون کی اگر سٹون کو وقت پہ جو ہے وہ ڈائیگنوز کر کے کیورناک اس کا کیا جائے تو یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے یہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے یہ جان لیوہ عموما تو نہیں ہوتا وہ ریئر کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ہو سکتا ہے ٹھیک لیکن عام طور پہ یہ ایک تو آپ کو اسٹون اگر کسی کو ہوتا بھی ہے تو کبھی کبار پتا نہیں چلتا یہ اس کے سمٹمز جیسے میں بتاؤں کہ کبھی کبار پین ہوتا ہے رائٹ سائیڈ میں ابڈامین میں یا سنٹر میں ہو سکتا ہے متلی جیسی کیفیت انڈائیڈیشن گیس جس کو ہم عام لفظوں میں بولا جاتا ہے اس طرح کی کنڈیشنز یہ اس کے سمٹمز ہوتے ہیں کبھی کبار یہ سمٹم لیس ہوتا ہے آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا اسٹونز ہوتے ہیں لیکن آپ کسی اور وجہ سے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو وہ انسیڈنٹلی اس میں آ جاتا ہے کہ بھائی آپ کو تو گول اسٹونز بھی ہیں جی تو اس کو الٹرا ساؤنڈ